جی احمد چٹرہ صاحب یہ آج کہا گیا کہ قومی سلامتی کے معاملات پر سیاسی جماعتوں نے جو حبل وطنی کا مظاہرہ کیا ہے یہ حبل وطنی ہمیں جو عبامی مفاد ہیں اس میں کیوں نہیں اس حبل وطنی کا مظاہرہ ہوتا وہ نظر آتا چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو مہارا رہنیم جی سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا وانس اگین میں اس میں یہ بات کروں گا کہ ملک کی بہتری کے اندر آج جتنی بھی پارٹیز نے ساروں نے ملکے انکلوڈنگ اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے ملکے اس ایمینڈمنٹ بل کے لیے آج ووٹ کیا اس کی حمایت کی یہ بڑی ایک مصبت بات ہے بکل سب سے پہلے یہ ایکسٹینشن جو ہے اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ یہ ایکسٹینشن چاہتی تھی اس کے حوالے سے یہ آگے معاملات گئے اور اس کے اندر بالخصوص وجہ جس طرح کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر جو جیو پولٹیکل حالات چل رہے ہیں جس قسم کی مودی سرکار نے وہاں پر جس قسم کے وہ بلز لا رہے ہیں اور جس قسم کے ایکشنز ہو رہے ہیں جتنے خطرات ہمیں ایکسٹینلی اس کے حوالے سے موجود ہیں بالخصوص انڈیا کی طرف سے تو ان معاملات کو کنسلر کرتے ہوئے اور جو اس وقت ایک آپ ایکنومک ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں اندرونی ملکی حالات کو بھی دیکھتے ہوئے ان ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے سب سے ضروری چیز تھی سٹیبلیٹی کہ جو لوگ اس ملک کے دفاع کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ایک عوام کو انویسٹرز کو اوورال ایک سٹیبلیٹی کی امج جائے جس سے آگے ملک کی جو پراغرس ہے وہ بہتری سے آگے کی طرف چل سکے اس کے حوالے سے یہ ساری بات چلی اس کے بعد کسی بندے نے اس کو سپریم کورٹ میں ریز کر دیا اور یہ ایشو آگے سپریم کورٹ نے چھے مینے کا موقع دیا اور آج خیر یہ ساری باتیں جو پیچھے ماضی میں رہ گئیں اور پارلیمنٹ نے یونانمسلی اس بات کو آگے لے کے چلے تو یہ بڑی اچھی بات ہے تو اس کے اندر آپ کا جو دوسرا سوال تھا اس کے حوالے سے کہ باقی معاملات کی اوپر کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں باقی معاملات جو ہیں کئی اس کے اندر سیاسی روزنے بھی ہوتی ہیں معاملات بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے پونٹ آف ویوز بھی ہوتے ہیں گورننس کے حوالے سے تو اس کے اندر سب سے پہلا پروکٹیو اور حق تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے جو کہ رولنگ پارٹی ہے